لوگ قرآن سے چھتیس آیتوں کو حضب کرنے کی بات کر رہے ہیں جی جی بات کر رہے ہیں اپنے آپ مسلمان کہلہ میں آلے قرآن سے چھتیس آیتوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ایک دس سال کا بچہ کلام پاک کے اندر ایک حرفی تبیلی کو پرناشت نہیں کر سکتا وہ تاریخ پھول گئے ہیں قسم خدا کی پہلی حکومتوں نے پہلی حکومت ہے جب پہلی کا ایک فترہ نہ بدلہ نہ تبدیل کر سکی تو یہ ہے قرآن کی جو شان ہے وہ تمام کتابوں سے افضل وعالہ ہے قرآن کے موجزات اگر آپ دیکھیں تو پیارے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے انبیاء اکرام پر کتابوں کو نازل فرمایا صحیفوں کو نازل فرمایا ہر نبی پر جو صحیفہ نازل ہوا تو اس نبی نے اس صحیفے کو اپنے سینے کے اندر پیوست کر لیا یا اس نبی کے دور میں جو اور نبی رہا اس نے اس صحیفے کو یاد کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ ہوت پر دوریت نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لیا زبور نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لیا انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لیا یا ان کے دور میں جو اور انبیاء اکرام گزرے ہیں انہوں نے ان کتابوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ کلام پاک سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہر کتاب کو اگر کسی نے اپنے سینے میں بس آیا ہے ہر کتاب کو اگر کسی نے اپنے اندر یاد کیا ہے اگر کسی نے اس کو زمانی یاد کیا ہے تو صرف اور صرف اس طور کے نبی نے یاد کیا ہے اس طور کے نبی نے یاد کیا ہے کسی امتی کو یہ شرف حاصل نہ ہو سکا کہ اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر بسا لیتا کسی امت کی امتی کے اندر یہ طاقت پیدا نہ ہو سکی کہ اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر سما لیتا لیکن قربان چاہو قرآن کے موجزے پر جب قرآن نازل ہوا مکہت المکرمہ کی اندار مدینہ المکرمہ مدینہ المنفرہ کی اندار جب قرآن نازل ہوا اللہ اکبر قرآن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اب تک جتنے کتابیں نازل ہوئی ہیں اُن کتابوں پر اپنے سینے کے اندر نبیوں نے بسایا ہے رسولوں نے بسایا ہے انبیاء اکرام نے بسایا ہے لیکن اے میرے پروردگار عالم میری یہ تمندہ ہے کہ میں اس قرآن کو کس طریقے سے اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی طرف مکہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ قرآن میرے ہر ہر عمدی کے سینے کے اندر چاہتا ہے اے نعرِ تنبیر نعرِ رسالت عظمتِ قرآنِ قریب اللہ مظفر سہل سامشباہی سبان اللہ نعرِ تنبیر بابا زندہ بابا زندہ آس تک صرف قرآن کو وہ شرف حاصل ہے کہ ایک چھوٹا سا دس سال کا بچہ اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لیتا ہے نہ کوئی زبور کو یاد کر سکا نہ کوئی انجیل کو یاد کر سکا نہ کوئی دوریت کو یاد کر سکا اگر یاد کر سکتا ہے تو ایک انسان صرف قرآن کو یاد کر سکتا ہے قسم خدا کی پیارے ان تو طورت و زمور و انجیل ہے قرآن کا محصص تکتے ہو آج آپ پورا دل عمر اجالہ رکھتے رہو پوری زندگی عمر اجالہ یاد کرتے رہو لیکن عمر اجالہ کو یاد نہیں کر سکتے دینی چاگرہ کو یاد نہیں کر سکتے لیکن وحرہ قرآن تیری عظمت پر قربان کہ ایک چار سا ایتس سال کا بچہ تجھ کو اپنے سینے کے اندر محصص کر لیں سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھے زندہ بات ذالک کتاب لا رعی مفی بہت اچھے ذالک کتاب لا رعی مفی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے قسم خدا کی پیار سوال پیدا ہوتا ہے مولانا صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں شک کی گنجائش تک نہیں ہے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لوگوں نے تو قرآن کو انکار کیا ہے کہاں کی تو شک کی بات ہے منافقین نے مشرقین نے قرآن کا انکار کیا ہے تو سنو پیار جوان ملے گا کہ قرآن میں لوگوں نے اگرچہ انکار کیا ہے قرآن میں لوگوں نے اگرچہ شک کیا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے شک کی جگہ نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کڑی انسان اندھا انسان دنوں میں کہے کہ سورج نہیں نکل رہا تو اس کی بات کیا کوئی اعتبار نہیں بہت اچھا دنیا کی آپ عظیم سے عظیم کتاب اٹھا کر دیکھ لیں ہزار سفات پر اگر کتاب مشتمل ہے اگر اس آب اس کو کھول کر دیکھو گے تو پہلے سے فیبر لکھا ہوگا کہ اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو متعلق کر دینا اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو باخبر کر دینا تاکہ اگلی مرتبہ جب قرآن جب کتاب چھپے تو اس غلطی کو دور کر لیا جائے تاکہ اگلی مرتبہ جب کتاب چھپے تو اس کوتاہی کو دور کر لیا جائے لیکن قسم خدا کی پیار ہے جب ہم قرآن کو اپنا کر دیکھتے ہیں جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں جب ہم قرآن کے پہلے صفحے کا مطالعہ کرتے ہیں جب الحمدل پنگے کے بعد جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں اب اگلے صفحے پر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے یا اگر اس کے اندر کوئی غلطی رہ گئی ہو کوئی کوتاہی ہو گئی ہو کوئی خامی ہو گئی ہو تو اطلاع کر دینا خبر قادار کر دینا تاکہ اگلی مرتبہ اصلا کر لی جائے نہیں نہیں اب اگلے صفحے پر لکھا ہوتا ہے لالکل کتاب لارائی مفیر یہ وہ کتاب ہے قسم خدا کی وہ دنیا داروں کی کتابیں ہوتی ہیں جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہوتی ہے جس کے اندر غلطی ہوتی ہے اے میرے پندو سنو سنو یہ کسی دنیا دار کی کتاب نہیں بلکہ پروردگار کی کتاب ہے اس میں غلطی تو در کنار غلطی کا شائع با بھی نہیں ہے اے اے سبحان اللہ زندہ با زندہ با بے شک بہت اچھے خلطی کا شائع با بھی نہیں ہو سکتا بہت اچھے یہ جو آپ دستار کا محول کر رہے نا آپ بہت غرام سے جب انہوں سکون رکھئے ان تمام باتوں کا بھی آپ کے موقع دیا رہا ہے صحیح بات ہے بے شک بار آپ ڈال رہے نا یہ بچے اب آپ کے سامنے سے اس وقت اٹھنگے جب سلام ہو جائے گا آپ ابھی اس کام کو روک دیجئے تھوڑی دیر آپ ان کی گل پوشی بھی کریں گے مدر سے کی تاش پوشی بھی کریں گے انشاء اللہ اس کا آپ کو بھرپور موقع دیا جائے گا آپ تھوڑی دیر اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں بے شک سباہ باہ اللہ رب و حمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ کلام پاک جب لکھا گیا جب کلام پاک کی کتابت ہونے لگی تو تاریخ کے اندر آتا ایسے ایسے قاتلین قرآن پیدا ہوئے جنہوں نے چاہل کے ایک دانے پر سورہ فاتحہ کو لکھ دیا چھوٹے چھوٹے سے دانے پر سورہ فاتحہ کو اتنے حسین انداز میں لکھ دیا کہ پڑھنے میں بالکل صاف آتی اسی دور میں ایک بہت بڑا قاتب قرآن اٹھا جو بہت بڑا قاتب تھا مسلمان نہیں تھا اس نے سوچا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ انجیل حق ہے ہمارا مغب حق ہے یہودی یہ کہتے ہیں کہ توریت حق ہے ہمارا مغب حق ہے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن سچا ہے قرآن حق ہے آخر اس بات کو برکھا کیسا جائے اس کا اندازہ کیسا لگایا جائے کہ زبور حق ہے توریت حق ہے یا انجیل حق ہے یا قرآن سچا ہے قسم خدا کی پیارے تاریخ کے اندر آتا ہے اس قاتب نے سب سے پہلے بائیول کو اٹھایا انجیل کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس نے پڑے اچھے تحریر کے اندر انجیل کو لکھا لیکن لکھنے میں اس نے ایک کام کیا کیا اس نے الفاظ کو چینج کر دیئے الفاظ کی جگہ دوسرے الفاظ ایسے رکھ دیئے کہ جن سے معنی میں کوئی خرابی نہیں آئی معنی وہی کہ وہی صرف الفاظ کی چینجی کر دیا اللہ اکبر اور انجیل کو لکھنے کے بعد دس بیس جگہ پوری انجیل میں الفاظ چینج کر دیئے اور معنی کی تبدیلی نہ ہو سکی اور لکھنے کے بعد ایک ایک پادری کو بلائیا اور بلانے کے بعد کہا یہ میں نے انجیل لکھی ہے تم اس انجیل کو پڑھاؤ تم اس انجیل کا مطالعہ کرو اپنے گرجہ گھر میں لوگوں کو اس انجیل کو پڑھاؤ پادری انجیل لے گیا ایک سیال تک انجیل پڑھاتا رہا قسم خدا کی پیار جب ایک سال ہو گیا لیکن ایک سال تک بھی اس پادری کو یہ پتا نہ چلا کہ انجیل میں خانی انجیل میں تبدیلی کر دی گئی ہے انجیل میں تحریف کر دی گئی ہے اس قاتب نے دوریت کو اٹھایا دوریت کو اٹھانے کے بعد اس کے اندر بھی اس نے وحی کیا اور ایک یہودی عالم کو اس دوریت کو دیا کہ دوریت کا مطالعہ کرو دوریت کو لوگوں کو پڑھاؤ وہ یہودی عالم دوریت کو لے گیا ایک سال تک دوریت کو پتا رہا لیکن اس کو پتا نہ چل سکا کہ دوریت میں کچھ بدل دیا گیا ہے اندر بھی یہی کیا زمور کے ماننے والے کو دیا ایک سال تک وہ بھی پتا رہا لیکن اس کو بھی پتا نہ چلا کہ زمور کے اندر کوئی تبدیلی کر دی گئی ہے کوئی تحریف کر دی گئی ہے قسم خدا کی تیارے اب اس نے سوچا کہ قرآن کو بھی اٹھایا جائے اب اس نے قرآن کو اٹھایا اور قرآن کو اٹھانے کے بعد میں قرآن کو لکھنا شروع کرا اپنی تحریر میں قرآن کو لکھا اب اس نے اس الفاظوں کو بدل دیا ان کے ہم معنی دوسرے الفاظ رکھ دیئے تاکہ معنی میں کوئی خرابی لازم نہ ہو اور اس طریقے سے قرآن میں تبدیلی کرنے کے بعد قرآن میں تحریف کرنے کے بعد اس قاتب نے ایک حافظ قرآن کو بلایا ایک عالم دین کو بلایا ایک قاری قرآن کو بلایا اور کہا لو میں تمہیں تحفے کے طور پر یہ اپنا لکھا ہوا قرآن دے رہا ہوں تم میرے لکھے ہوئے قرآن کا مطالعہ کرو تم میرے لکھے ہوئے قرآن کو پڑھو قسم خدا کی تاریم کے اندر آتا ہے وہ حافظ قرآن وہ عالم دین اس قاتب سے اس قرآن کو لے کر چلا گیا ایک رات مطالعہ کیا دو راتیں پڑھا تین راتیں پڑھا چار راتیں پڑھا پانچ راتیں پڑھا جب پورا قرآن اس نے پڑھ لیا اللہ وقت پورا قرآن ادھر یہ پڑھ چکا ہے ادھر قاتب اپنے گھر کے اندر موجود ہے ایک دن حجر کی نماز کے بعد قاتب کے دروازے پر دستک ہوتی ہے قاتب دروازہ کھولتا ہے پوستا ہے کون ہو دیکھا وہی حافظ قرآن ہے وہی عالم دین ہے قسم خدا کی قاتب نے پوچھا کیسے آئے ہو حافظ قرآن کہتا ہے یہ بتاؤ وہ جو قرآن مجھے دیا تھا تم نے وہ لکھا کس نے ہے قاتب نے کہا وہ قرآن میں نے لکھا ہے اس حافظ قرآن میں اس عالم دین نے کہا یہ بتاؤ دن میں لکھا ہے یا رات میں لکھا ہے قاتب کہنے لگا دن میں لکھا ہے رات میں نہیں لکھا ہے کہنے لگا آنکھیں بند کر کے لکھا تھا یا آنکھیں کھول کر لکھا ہے قاتب کہنے لگا آنکھیں کھول کر لکھا ہے تو حافظ قرآن نے کہا اگر تُو نے قرآن کو آنکھیں کھول کر لکھا ہے تو سن لے تُو نے قرآن کے اندر تحریف کی ہے تُو نے فلا پارے کے تو بدلا ہے فلا پارے کے فلا سطر کے فلا لفظ کو بدلا ہے قسم خدا کی پیار ہے وہ قاتیب قدموں پر گر گیا اور قلبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ سائے ضبور حق ہو سائے انجیل حق ہو لیکن میں مان گیا کہ جس قرآن کا پڑھنے والا ایک حرف کی تبدیلی کو بدل ایک حرف کی تبدیلی کو پرداشت نہیں کر سکتا تو یقینا وہی قرآن حق ہے سبان اللہ نعرے تنبیر نعرے رسانت مسلکِ آلہ حضرت حضمتِ قرآنِ قریب جشنِ دستار ودی سرزمینِ شاہ پور سبان اللہ آپ حضرات پیٹ جائیے آپ ملے گا بھرکور سبان اللہ سبان اللہ سب بادمہ ڈال دیجئے بتا چلا کہ اگر کلامِ پاک سے ایک حرف کی تبدیلی کر دی جائے تو ہماری قوم کا ایک دس سال کا بچہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گا کہ اس میں سے ایک حرف کو بدل دیا گیا ہے آپ نیوز سن رہے ہوں گے قسم خدا کی پیارے آج لوگ قرآن سے چھتیس آیتوں کو حضر کرنے کی بات کر رہے ہیں جبکہ ایک دس سال کا بچہ کلامِ پاک کے اندر ایک حرف کی تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تاریخ بھول گئے ہیں قسم خدا کی پہلی حکومتوں نے پہلی حکومت ہے جب پریلی کا ایک خطرہ نہ بدل نہ تبدیل کر سکی تو یہ حکومت قرآن کی چھپیس آیت میں کیسا ہے اے اے با 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 صحیح بات ہے زندہ با 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 مفتی آزم اندر نے ایک فتوہ دیا حکومت نے ہر چند کوشش کی کہ مفتی آزم اپنا فتوہ لے لے لیکن پریلی کی سرزمین سے میرے مفتی آزم اندر نے کہا تھا حکومت تو بدل سکتی ہے لیکن مفتی آزم کا فتوہ نہیں بدل سلام علیم بے شک سلام علیم حکومت بدل گئی لیکن مفتی آزم کا فتوہ آج تک نہیں بدلہ ہے قسم خدا کی پیار ہے آج لوگ سوچ رہے ہیں کہ قرآن کی چھپیس آیتوں کو نکال دیا جائے گا قرآن کی چھپیس آیتوں کو نکال دیں گے ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ خود حدستان سے نکال جائیں گے لیکن قرآن سے ایک لفظ کو نہیں نکال سکتے قرآن میں تبدیل ہی کرنے کی کوشش آجتے ہیں آجتے ہیں آجتے ہیں آجتے ہیں موسیقی